مارچس کی تیلی کے اس میکینوں سے آپ انیکو ڈھانچے بنا سکتے ہیں اس کے لئے سائیکل کی ویلو ٹیوب مارچس کی تیلیاں سوئی اور ایک کینچی کے ضرورت پڑے گی سب سے پہلے مارچس کی تیلیوں کا مسالہ کھرچیں اور ان کو ہلکا سا نکیلہ بنا دیں اس سے ویلو ٹیوب میں ڈالنے میں تیلیوں کو آسانی ہوگی اس کے بعد میں سائیکل کی ویلو ٹیوب لیں اس کے دو سنٹی میٹر لمبے ٹکڑے کاٹیں اس کے بعد میں دو تیلیوں کو دونوں چھوڑوں پر گھسائیں جس سے کہ ان کے متھے آ کر کے اندر مل جائیں اس طرح سے دو کا ایک لچیلہ جوڑ بن جائے گا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ایک نیون کون، ایک نبے انشکہ کون، ایک وشال کون اور ایک سرل کون ایک طرح کا یونیورسل کپلنگ ہے اس کے بعد میں تین ویلو ٹیوب کے ٹکڑے لیں اور تین تیلیا لیں اور ان کو پہلے ایک سیدھی لائن میں جوڑیں انت میں انتن تیلی کو پہلے ویلو ٹیوب میں ڈال دیں گے تو ایک سمباہو ترکون بن جائے گا جس کے سارے کون ساٹھ رنشکے ہوں گے اسی طرح سے ایک چوکور یا ورگ بنائیں یہ شٹ بھج ہے شٹ بھج کو آپ کھیچیں گے تو ایک یہ بلکل لچیلا سا ڈھانچا ہے پنچ بھج کو بھی آپ انسپیکٹ کریں گے تو یہ دیکھئے ایک دوباؤی ترکون بن گیا ایک ٹرپیزم بن گیا ناؤ شیپ یا ایک ستارہ جیسے بن گیا بہت لچیلا ہے یہ بھی اگر آپ سکوئر کا نیرکشن کریں گے تو وہ بھی ایک پتنگ جیسے موڑ جائے گا برفی جیسے بن جائے گا ایک رومبس بن جائے گا پر آپ ترکون چاہے کچھ بھی کریں وہ ٹس سے مس نہیں ہوگا ترکون ہی اس میں سب سے مضبوط ہے اسی لئے پل آدھی ترکونوں کے بنتے ہیں اس کے بعد ایک دو کا جوڑ لیں اور اس میں سوئی سے ایک آر پار سراخ کریں اور اس چھید میں تیسری تیلی کو ڈال دیں تو اس طرح سے ایک ٹی جوائنٹ یا تین کا جوڑ بن جائے گا اس کے بعد میں ایک سنباہو ترکون لیں اس کے بھی تینوں کونوں میں سوئی سے چھید کریں اور ان تینوں چھیدوں میں جو آپ نے تگڑہ بنایا ہے یا ٹی جوائنٹ بنایا ہے اس کے تینوں پیر فسادیں اس طرح سے چار ترکونوں کا ایک چتش فلک یا ٹیٹرہیڈن بن جائے گا یہ سب سے مضبوط تین آیا میڈھانچہ ہے اس کے اندر آپ چار کنچی ڈال سکتے ہیں اور یہ میتھین کی آلوک سنرشنہ بن جائے گی اسی طرح سے آپ ایک پریزن بنا سکتے ہیں یا ایک گھن یا کیوب بنا سکتے ہیں اس کے بعد میں ہم دیکھیں گے کہ چار کا جوڑ کیسے بنائیں گے اس کے لئے دو سائیکل کے ویٹ ٹیوب لیں پہلے کو سوئی میں پھرو دیں دوسرے کو کروس دشاہ میں ڈالیں اور پھر اس کے دونوں کان کھینچیں کان کھینچنے سے بیش کا سراغ تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا پھر دونوں طرف سے کھینچنے سے چھے بڑا ہو کر کے اور اس کو پہلی والی کے اوپر ڈال دیں اس طرح سے ایک کروس بن جائے گا یا چار کا جوڑ بن جائے گا اور جو اس پیرمیٹ کے شیرش کے اوپر لگا ہے سب سے اوپر یہی چار کا جوڑ لگا ہے اب آپ اس پیرمیٹ کو گھن پہ رکھ سکتے ہیں تو ایک گھر بن جائے گا اس طرح سے آپ ایک پریزمیٹک گھر بھی بنا سکتے ہیں اس کو کہتے ہیں آشتھ فلک اور تین ٹیٹرہیڈرن آپ اس سے بلکل سٹھا کے رکھ سکتے ہیں اور اس کے اوپر اگر ایک چوتھا ٹیٹرہیڈرن رکھ دیں گے تو یہ ایک بڑا چتوشوالک بن جائے گا اور ٹیٹرہیڈرن ٹیٹرہیڈرن کمپلیکس چھے کا جوڑ کیسے بنائیں گے چار کے جوڑ میں پہلے ایک اور ویالف ٹیوب ڈال دیں اس طرح سے ایک ایچ انگریزی کا اکشار ایچ فر ہوس جیسی آخرتی بن جائے گی اس کے بعد ایچ کی چار مکت سرے ہیں ایک سرے میں چھوٹی سی ماچس کی تیلی پھسائیں اور پھر اس کو اس کے ویپریت والے ویالف ٹیوب کے چھید میں سے باہر نکالتے ہیں اس طرح سے ایک ستارہ نمہ بلکل ایک چھے کونی ستارہ یا جوائنٹ آف سکس بن جائے گا اور اس طرح کے جوڑوں کو استعمال کر کے آپ ایک ونش فلک یا ایک آئیکورسہ ہیڈرن بھی بنا سکتے ہیں